یہاں ہمارے پاس ملک کی پیداوار یا آوٹپٹ کو دیکھنے کے دو مختلف گرافز موجود ہیں ایک طرف ہمارے پاس پیداواری ممکنات جسے ہم پروڈکشن پوسیبیلٹیز کرف کہتے ہیں وہ موجود ہے اور ایک بار پھر سے ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ یہ گلخان کا ملک ڈیرہ گلخان ہے لیکن اب یہ صرف سیب کی بجائے سیب اور کیلے دونوں ہی پروڈیوس کر سکتا ہے اگر ڈیرہ گلخان اپنی پوری قابلیت کو استعمال کرتے ہوئے صرف سیب کاشت کرے تو یہ یہاں کہیں ہوگا اور اپنی پوری قابلیت کو استعمال کر کے اگر صرف کیلے کاشت کرے تو یہ ہوگا یہاں کہیں اور اگر ساری صلحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے یہ سیب اور کیلوں دونوں ہی کو کاشت کرے تو پیداوار یہاں اس گراف پر کہیں نہ کہیں موجود ہوگی دوسری طرف ہمارے پاس یہ والا گراف موجود ہے جو ہمیں ڈیرہ گلخان کی ریل جی ڈی پی کا وقت کے ساتھ تعلق دکھا رہا ہے یعنی یہ ریل جی ڈی پی بن رہا ہوگا ڈیرہ گلخان میں پروڈیوس ہونے والے سیب اور کیلوں کی کل تعداد سے اصل اکانومیز میں تو ہزاروں لاکھوں چیزیں اور خدمات پروڈیوس کی جاتی ہیں لیکن ابھی کے لیے ہم بات کو سمجھنے کے لیے اپنی مثال سادہ رکھ رہے ہیں تو اب ہم ڈیرہ گلخان میں تین الگ وقتوں کو یعنی تین الگ الگ منظرناموں کو دیکھیں گے اور ہم دونوں گرافز یعنی پروڈکشن پوسیبیلٹیز کرو اور ریل جی ڈی پی کے گرافز کے کچھ نکتوں یعنی پوائنٹس کو ملا کر دیکھیں گے کہ بات کہاں جا رہی ہے اور ہم ریل جی ڈی پی کے علاوہ اور بھی کچھ اشاریوں کو یعنی انڈیکیٹرز کو دیکھیں گے بات کو ہم شروع کرتے ہیں ٹائم کے پہلے پوائنٹ سے جسے ہم نے ٹی ون سے نمائع کیا ہوا ہے اب ایک بار ویڈیو کو روک کر ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ ٹی ون جو ہے ہمیں کیا بتا رہا ہے کیونکہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں پروڈکشن پوسیبیلٹیز کرو جسے ہم پی پی سی بھی کہتے ہیں کے بارے میں کافی بات کی ہے تو حضور کیا خیال ہے یہاں آپ کے خیال میں ایکانومی میں کیا ہو رہا ہے چلے مل کر کھوچتے ہیں ہمیں یہ پتا ہے کہ جب ڈیرہ گل خان اپنے پی پی سی پر پروڈکشن کر رہا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ملک اپنی قابلیت اور صلحیت کا مکمل استعمال کر رہا ہے لیکن یہاں بات کچھ معمول سے ہٹ کر لگ رہی ہے ڈیرہ گل خان اپنی صلحیت سے باہر یا زیادہ پروڈیوز کر رہا ہے اور کہنے سننے میں تو یہ بہت اچھا لگے لیکن یہ بات ایکانومی کے لیے کبھی بھی سازگار نہیں ہوتی کیونکہ ایسے میں کہا جاتا ہے کہ ایکانومی میں عبال آ رہا ہے یعنی انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ ایکانومی میں اوور ہیٹنگ ہو رہی ہے یہ ایسے ہی ہے کہ ہم ایکانومکس کو سمجھنے کے لیے رات بھر جاگ جاگ کر پڑھنے لگیں اور جسم کو مطلوبہ آرام نہ مل سکے ظاہر ہے یہ ہماری صحت کے لیے کوئی زیادہ سازگار بات نہیں ہوگی اسی لیے ایکانومی کے لیے بھی اس کو زیادہ سازگار نہیں کہا جاتا لیکن جب ایکانومی میں صلاحیت سے باہر کی پروڈکشن ہو رہی ہو ایسے دورانیاں کو عام طور پر ہم بے روزگاری کی کم سطح سے جوڑتے ہیں کیونکہ ایکانومی میں اتنی زیادہ پیداوار یا پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کام کرنے والوں کی ضرورت پڑھنے لگتی ہے لیکن یہ جو کم بے روزگاری ہے یہ بھی کوئی بہت زیادہ سازگار حالات پیدا نہیں کرتی کیونکہ زیادہ پروڈکشن اور زیادہ روزگار ایکانومی میں مہنگائی کو پروان چڑھاتا ہے تو اس ٹائم پہ یعنی کہ ٹی ون کے پوائنٹ پہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں کم بے روزگاری ہوتی ہے اور زیادہ مہنگائی ہوتی ہے اب ایسے حالات کو ہم ریل جی ڈی پی کے کرو پر کہاں دیکھ سکتے ہیں ہاں ویسے تو اس سوال کا جواب یہاں ہم نے پہلے سے لکھ ہی رکھا ہے لیکن میں نے سوچا ذرا آپ کی سوچ کو کچھ جمبش دی جائے تو یہ ٹی ون کا پوائنٹ ریل جی ڈی پی کے کرو پر یہاں کہیں ہوگا جہاں ڈیرہ گل خان کا ریل جی ڈی پی اس افقی یعنی ہوریزونٹل لال لکیر سے اوپر یا زیادہ ہے یعنی یہ ڈیرہ گل خان کے ریل جی ڈی پی کی آخری حد ہے جسے ہم مکمل ملازمت یعنی فل ایمپلائمنٹ جی ڈی پی یا فل ایمپلائمنٹ آؤٹپٹ یا پیداوار کہیں گے تو ہمیں دکھ رہا ہے کہ جب ہم اپنے پی پی سی سے اوپر پیداوار کر رہے ہوں تو ایسے میں یہاں ہمارے پاس ایک اچھا خاصا فرق آ جاتا ہے اس فرق کو ہم مصبت پیداواری خلا یا پوزیٹیو آؤٹپٹ گیپ کہتے ہیں اس مصبت پیداواری خلا کے دور کو ہم توسیع یا ایکسپینشن کہتے ہیں جب ایکانومی اپنی پوری سلحیت سے بھی بڑھ کر پیداوار کر رہی ہوتی ہے اور بڑھتی جا رہی ہوتی ہے تو ٹی ون میں ہم کہیں گے کہ ایکانومی میں توسیع ہو رہی ہے یعنی اس کھائی سے لے کر اس چوٹی تک ایکانومی میں توسیع یا ایکسپینشن ہو رہی ہے اب ہم نے پچھلی وڈیوز میں دیکھا ہے کہ توسیع کے مقابل ہوتی ہے مندی یعنی ریسیشن تو اس چوٹی سے شروع ہو کر اس کھائی تک کے سفر میں ہم کہیں گے کہ مندی ہو رہی ہے ہم نے دیکھا کہ مضبط پیداواری خلا توسیع کے دور میں ہو رہا ہے لیکن کبھی کبھی ہمیں ایسا پوائنٹ بھی دیکھ سکتا ہے جہاں ایکانومی اپنی مکمل صلحیت یعنی فل ایمپلائیمنٹ پر کام کر رہی ہو اور مضبط پیداواری خلا ہو لیکن پھر بھی ایکانومی سکر رہی ہو کم ہو رہی ہو یہ ہو گئی بات ٹی ون کی اب ہم بات کو اگلے دور کی طرف لے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ڈیرہ گل خان کی ایکانومی سوست ہو گئی ہے اور اب ہم اس وقت میں آ جاتے ہیں جسے ہم نے ٹی ٹو لکھا ہے اب ایکانومی این اپنی صلحیت پر کام کر رہی ہے یعنی اب ڈیرہ گل خان کے اندر پروڈکشن اس کے پی پی سی پر ہی ہو رہی ہے تو یہ پوائنٹ ہمیں ریل جی ڈی پی پر کہاں دکھے گا ویسے تو ہم نے یہ بھی ٹی ٹو کے نام سے یہاں لکھ رکھا ہے لیکن میں نے ایک بار پھر سے سوچا کہ آپ کی سوچ کو کچھ جمبش دی جائے تو یہاں ڈیرہ گل خان اپنی قابلیت کے این مطابق کام کر رہا ہے اور اب ایک پائیدار اور موثر سطح پر پروڈکشن ہو رہی ہے یہ ہو گئی بات ٹی ٹو کی اب ہم ٹی ٹری کو دیکھ لیتے ہیں یعنی تیسرے دور کو جہاں ہمیں صاف دکھ رہا ہے کہ یہاں ہمارے پاس منفی پیداواری خلا ہے یعنی کہ یہ خلا اس پوائنٹ پر ایکانومی اپنی صلحیت سے کم پروڈیوز کر رہی ہے ایسے حالات میں ایکانومی میں بے روزگاری بڑھ جاتی ہے کیونکہ پروڈکشن کم ہو رہی ہے تو کام کے لیے لوگوں کی ضرورت بھی کم پڑتی ہے اور اب چونکہ لوگوں کے پاس خرچ کرنے کے لیے کم پیسے ہیں مہنگائی بھی کم ہی رہتی ہے بلکہ کبھی کبھی تو ایسے حالات میں مہنگائی منفی بھی ہو جاتی ہے جیسے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ڈیفلیشن کہا تھا تو یہ تھا ایک تجزیہ کہ ہم ایکانومی کے پی پی سی یعنی اس کی پیداواری قابلیت کو ریل جی ڈی پی سے ملا کر دیکھیں اور اس طرح کے تجزیہ کا خاصہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ایکانومی کی قابلیت کو وقت اور ایکانومی کی ترقی کے ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں عام طور پر جب ایکانومی کی ترقی یا گھروت کی بات کی جاتی ہے تو بڑھتی ہوئی پیداوار کی بات کی جاتی ہے لیکن معیشت دان حقیقی ترقی اسے کہتے ہیں پیداوار ہی نہ بڑھ رہی ہو بلکہ پیداوار کی یعنی پروڈکشن کی مجموعی صلاحیت اور قابلیت بھی بڑھ رہی ہو یعنی کہ یہ پی بی سی اور اس کی اکاس یہ لال افقی لکیر یہ دونوں اوپر آ جائیں یا زیادہ ہو جائیں ایسے میں معیشت دان کہتے ہیں کہ ہاں ایکانومی واقعی بڑھ رہی ہے ترقی کر رہی ہے یا گروہ کر رہی ہے